میرے دیور بہت زیادہ طاقتور آدمی تھی ساری رات وہ دیورانی کو سونے نہیں دیتے تھے پوری رات دیورانی کے سسکنے کی آوازی آتی رہتی تھی وہ بیچاری بہت تک جاتی تھی دیورانی کہتی کہ اب میری بس ہو گئی ہے اب چوڑ بھی دو مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا لیکن دیور بولتے ابھی ہی تو میں شروع ہوا ہوں تم تک بھی گئی ہو چلو اب کھڑی ہو جاؤ دوسری طرف سے کرتی ہیں میں ان کی اس طرح کی آوازیں سن کر سنگ آ چکی تھی رات سوچا کہ ان کے کمرے میں گس جاتی ہوں آخر وہ کیا کرتے ہیں اگلی رات چھپ کر دیکھا تو جان نکل گئی میرے دیور تو دیورانی کو بیڈ پر میری شہور کے دو بھائی تھے اور دونوں کی ہی شادی ہو چکی تھی میرے شہور ان دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے بڑے دیور کی بیوی نائمہ ابھی بھی جوان لگتی تھی لیکن بڑے دیور ایسے لگتے جیسے وہ بڑے ہو گئی ہوں لیکن اتنی عمر میں بھی وہ نائمہ کو سکون کی زندگی نہیں گزارنے دے رہے تھے بڑی دیورانی نائمہ روح صبح کی وقت نہا کر بات سے نکلتی تو میں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں جنے لگتی اس چیز کا مطلب ایک شادی شدہ عرق کو بخوبی معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حال میرا اور چھوٹی دیورانی ماریا کا تا اسے دیکھ کر میری تو بہت جان جاتی تھی میری شادی کو ایک سال ہوا تا اور اس ایک سال میں میری شہور میرے پاس چند ہی بار آئے تھے وہ زیادہ تر اپنے کام میں ہی مگن رہتے تھے اور نہ ہی ان میں وہ بات تھی جو ایک مرد بھی ہونی چاہیے میرے شہور بہت ہی ان رومانٹک انسان تھا چند لمحے ہی میرے قریب آتا تھا اور اپنا کام کر کے دور ہو جاتا اور میں ویسے ہی نامکمل رہتی تھی جبکہ نائمہ جس کی عمر چالیس کے قریب تھی وہ اپنے شہور کے ساتھ یہ کام بڑے ہی مزے سے کرتی تھی اور ان کی آوازیں ہمارے کمرے تک آتی رہتی تھی ملوک زیادہ تر یہ کام دپہر کے وقت کیا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے ان کی آواز نہ سن سکیں جبکہ میں اور میری چوٹی دیورانی ماریا کان لگا کر ان کی آوازیں سنا کرتے تھے میرے اور ماریا کے شہور بلکل بھی اپنے بڑے بھائی پر نہیں گئے تھے وہ دونوں تو بلکل ہی نکارہ تھے ماریا بھی اکثر مجھ سے یہی کہتی تھی کہ مارے دیور میں تو وہ بات ہی نہیں ہے جو بڑے دیور میں ہے نائمہ کو دیکھو کیسی مزے کی زندگی گزار رہی ہے جبکہ ہماری شادیوں کو تو اتنا وقت بھی نہیں ہوا لیکن ہمارے مردوں میں وہ بات ہی نہیں ہے جو ایک اصلی مرد میں ہوتی ہے کاش میرے شہور بلکل اپنے بڑے بھائی جیسے ہوتے ماریا کے موں سے ایسی بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا حال بیان کر رہی ہو ہم دونوں لاؤن میں ہی بیٹے ہوئے تھے نائمہ اور بڑے دیور کے کمرے سے جو آوازی آ رہی تھی ان کو سن کر آہیں بھر رہے تھے میرا دل مچل اٹھا تھا لیکن میں مجبور تھی میرا شہور بہت ہی بیکار شخص تھا آج مجھے نائمہ کے قسمت پر رشت کارہا تھا واقعی وہ بہت خوش قسمت عورت تھی جس ہو چاہتے ہی میری آنکوں میں آنسو آگئے تھے جبکہ میں نے نگاہ گما کر ماریا کی طرف دیکھا تو وہ بہت دلچسپی سے ان لوگوں کی آوازیں سننے میں مگن تھی تھوڑی دیر بعد نائمہ کمرے سے باہر آئی تھی ان کے چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا وہ ہم دونوں پر ایک نظر ڈال کر بات روم چلی گئی تھی ہم دونوں کے سامنے ہی اس نے بات لیا تھا اور اس کے بعد ہمارے دیور نکلے تھے جبکہ میں اور ماریا ایک دوسرے کو آنکوں ہی آنکوں میں دیکھ کر کچن میں چلے گئے تھے ہمیں مزید وہاں بیٹنا مناسب نہیں لگا تھا لیکن میرا دل تو ایسے ہو رہا تھا جیسے ابھی میری شہر گھر آ جائیں اور میں ان کے ساتھ قربت کے لمحات گزار لوں لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا میری شہر کے پاس میرے لئے وقت ہی نہیں تھا رات کو میری شہر گھر آئے تن کا موڈ بہت ہی خراب لگ رہا تھا انہوں نے کھانا کھایا اور سیدھا اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے تھے جبکہ آئے تو میرا ارادہ کچھ اور ہی تھا لیکن انہوں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے اس وقت رات کے بہرہ بج رہے تھے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ دن میں سنی ہوئی وہ آوازیں تھی کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور دبے پاؤں بڑے دیور کے کمرے کی طرف آگئے میں تو یہی سوچ کر آئی تھی دیکھ کر چلے جاؤں گی کہ وہ دونوں کیا کر رہی ہیں لیکن جو باتیں میں نے ان دونوں کی سنی وہ منہ کان سے دعا نکال چکی تھی نائمہ بڑے دیور سے کہہ رہی تھی اب بس بھی کر دو اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تم بوڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی بھی تم یہ سب کرتے تھک کے نہیں لیکن میں اب تک جاتی ہوں جبکہ بڑے دیور کہنے لگے ارے یار ابھی کہاں بوڑا ہوا ہوں ابھی تو جوان ہوں تبھی تو ساری رات میں تمہارے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں تم ہی بڑی جلدی تھک جاتی ہو جے سن کر میری دیورانی بولی اب میں بوڑی ہوتی جا رہی ہوں اب میری یہ سب کرنے کی عمر نہیں رہی تم مجھے ساری رات اتنا پریشان کرتے ہو جس کے کوئی حد نہیں ہے تھوڑا رحم کاؤ مجھ بوڑی پر مجھے وہاں مزید کھڑا رہنا خطرناک لگ رہا تھا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پر سکتے تھے میں وہاں سے یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آگئے تھے بار بار میرے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آخر بڑے دیور ایسا کیا کہتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی ان کی طاقت اتنی زبردست تھے کہ نائمہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں میں بڑے دیور کے اس راز کو جانا چاہتی تھی اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کل ماریا کے ساتھ ایک زبردست منصوبہ بناؤں گی اور اس پر عمل کر کے رہوں گی آخر ویسا کیا تھا میں فیصلہ کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہر حال میں بڑے دیور کا راز جان کر رہوں گی میں ابھی کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد میرے شہر بھی آ کے میں ان کو محسوس کروانے لگی کہ ان کی ایک عدد بیوی بھی ہے جس کو ان کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے فورا نے مجھے جٹک دیا اور میری طرح پیٹ موٹتے ہوئے بولے آج میں بہت تک گیا ہوں سونا چاہتا ہوں اس کے بعد میرے شہر بستر کی نظر ہو گئے اور میں جل کر رہ گئی کہ بڑی دیورانی کتنی خوش قسمت عورت تھی اور میرے نصیب میں کیسا عجیب شہر آیا ہے جس کو اپنی بیوی کی قدر ہی نہیں ہے صبح ہوتے ہی میں نے ماریا کا ہاتھ آما اور سیدھا کچن میں لے گئی تھی اور اپنے ساتھ ہوئے کل رات کی واقعے کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی جبکہ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے اب میں نے سوچ لیا تھا کہ بڑے دیور کا یہ راز جان کر ہی رہوں گی آخر وہ کیا کہتے ہیں ان میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے جبکہ میں بھی ان کی بات پر سر ہلانے لگی اچانکہ میرے شہر نے مجھے آواز دی تھی انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اپنے شہر کی بات سننے کے لیے جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو میں وہ آوازیں سن کر سہم گئی کیونکہ بڑے دیور کے کمرے سے بڑی دیورانے کی سسکیوں بڑی آوازیں آ رہی تھیں بڑی دیورانے بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ بس بھی کر دو میں تھک گئی ہوں اب مجھ میں حمد نہیں ہے تم تو بہت طاقت بر ہو مگر میں کمزور ہوں یہ سن کر تو میں سہم گئی تھی بڑے دیور کی اس سے بڑی آواز سنائے دی کہ اس میں تھکنے والی کون سی بات ہے ابھی سے تم تھک گئی ہو چلو جلدی سے پھر سے شروع ہو جاؤ ادھر آ جاؤ میرے پاس اب کی بار دوسرے طریقے سے کرتے ہیں دیکھنا اس بار بہت مزہ آئے گا یہ سب سن کر میں حقہ بقہ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ بڑے دیور تو دکھنے میں ہڈیوں کا ڈانچہ لگتی ہیں مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ اس عمر میں بھی انہوں نے میری دیورانی کی چیخیں نکال دیتے ہیں میں بھی ایسا ہی شہر جاتی تھی مگر میرے شہر تو بہت جلدی سو جاتا تھا میں اسی بارے میں سوچتے ہوئے جلدی سے کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی جبکہ ماریا مجھے دیکھتے ہی فوراں بولی جنت کچھ ہوا ہے کیا میں نے انہیں اتنا کہا تھا ابھی نہیں فری ہو کر بتاتی ہوں تھوڑی دیر بعد جب تمام کام مکمل ہو گئے اور دپہر کے کانے کی تیاری ہونے لگی تو نائمہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ بڑے دیور دکان پر چلے گئے تھے روز کی طرح وہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور ظاہر ایسے کر رہی تھی جیسے صبح ہو کچھ ہوا ہی نہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ یہ سب کر رہی تھی آج دن کے بعد جب بڑے دیور گھر میں آئے تو فوراں ہی بڑے دیور نے نائمہ کو کمرے میں بلا لیا تھا ہم نے کھانا بنایا میں نائمہ کو کھانے کے لیے بلانے ان کے کمرے کے پاس گئی جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی تو یہ سن کر حق کا بکر رہ گئی کہ رات والا منظر پھر سے جاری تھا نائمہ اسی بات کے تقرار کیے جا رہی تھی کہ میں تک گئی ہوں اب بس بھی کرو اور مجھ پر تھوڑا رحم کرو اب مجھ میں حمد نہیں یہ سب کچھ میں اور سہ نہیں سکتی اور میں پریشان سی واپس آگئے تھی اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر بڑے دیور ایسا کیا کہتے تھے جو اس قدر طاقتور تھے آدھے گینٹے کے بعد میں دوبارہ سے ان کے کمرے میں گئی کہ وہ دونوں وہی کام کر رہے تھے اور انہیں دروازہ کھلنے کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا تھا اب میں دل ہی دل میں یہ جانا چاہتی تھی کہ بڑی دیورانی انہیں ایسا کیا دیتی تھی کہ وہ اتنی دیر تک تکتے نہیں تھے پندرہ منٹ کے بعد بڑی دیورانی خود ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی کمرے سے باہر آنے کے بعد ان کا چہرہ نارمل تھا پر وہ پوری طرح پسینے میں بھیگی ہوئی تھی مگر کہنے لگی پتہ نہیں یہ کمر کا درد میری جان کب چھوڑے گا نائمہ کی یہ بات سن کر میں نے اور ماریا نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہت رکھی تھی میں نے کچھ کہتے ہوئے رک گئی تھی تب میں یہ جانا چاہتی تھی کہ نائمہ بڑے دیور کو ایسا کیا کھلاتی تھی کہ ان کی طاقت اس حد تک بڑھ چکی تھی میرا سارا دیان ہر وقت ان کی طرف ہی ہوتا تھا آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے شہور اپنی بائی سے بہت الگ تھے وہ تو بہت جلدی تک جاتے تھے اور سونے کے لئے لیٹ جاتے تھے اور اکثر میں آدھی رات تک جاگتی رہتی اور ہر بار میں ادھور ہی رہ جاتی تھی اس لئے میں اپنے شہور کے پیار کے لئے ترستی رہتی تھی تب ہی میرا دیان اپنے دیور اور نائمہ کی طرف چلا جاتا تھا کہ ایک وہ تھے جو اس بڑھاپے میں بھی زندگی کے بھرپور مزے لے رہے تھے میری شہور آج کی رات بھی جلدی سو گئے تھے مگر میرے جذبات بری طرح سے مچل رہے تھے مجھے نید نہیں آ رہی تھی میرے دل میں آدھیاں چل رہی تھی تب میرے ذہن میں نائمہ کی آوازیں آنے لگیں تو میرا لون لون کھل اٹھا جب وہ بڑے دیور کو کہتی تھی کہ بس بھی کر دو اب چھوٹ بھی دو میری بس ہو گئی ہے اور یہ بات یاد آتے ہی میرے دل میں زور زور سے لہرے اٹھنے لگ جاتی تھی تب ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کیونہ میں ان کے کمرے میں جان کر دیکھوں کہ میرے بڑے دیور ایسا کیا کہتے ہیں جو وہ ایک نوجوان مرد جیسے ہو جاتے ہیں اس وقت میرا دل ان دونوں کو دیکھنے کے لیے مچھلنے لگا تھا کہ وہ دونوں کیا کر رہی ہوں گے تب ہی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑے دیور کے کمرے کے باہر آ گئی ان کے کمرے کی لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ابھی تک جھاگ رہے تھے تب ہی کھڑکی کی باہر سے ان کی پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں نائمہ لگتار بڑے دیور سے کہہ رہی تھی کہ تم اس عمر میں بھی باز نہیں آتے جانتے ہو کہ مجھ میں اتنا دم نہیں رہا اور بڑے دیور کا کہنا تھا کہ بس تھوڑی دیر اور برداشت تر لو میں پھر تمہیں تنگ نہیں کروں گا اور نائمہ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی میں نے کھڑکی سے جان کر اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کھڑکی کے آگے انہوں نے پردہ لگا رکھا تھا اس لیے صرف آواز ہی باہر آ رہی تھی باہر سے کچھ بھی دکھائی نہیں رہ رہا تھا یہ دیکھ کر میرا دل مایوس ہو گیا تھا میں بھی مزید جان کر اندر دیکھتی اس سے پہلے ہی کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا تھا میرا دل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے بینج لیا ہو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پاؤں میں جان ہی باقی نہ ہو میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی مر کر دیکھا تو سامنے ماریا کھڑی ہوئی تھی میں ان کو ایک کنے میں لے گئی اور غصہ کرتے ہوئے بولی یار آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا میں سمجھی عبدالنہ اٹھ گئے ہوں خدا کے لئے پڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولی جنت کیا دیکھ رہی تھی جبکہ میں بولی کیا یار جب شہر کا پیار نہیں ملے گا تو دوسرے شہروں کا پیار ہی دیکھوں گی نا یار پتہ نہیں ان میں کیسی طاقت ہے جو ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں اور ایک ہمارے شہر ہیں جو ذرا سے قریب آتے ہیں اور اس کے بعد دور چلے جاتے ہیں میری شہر کو دیکھو چند منٹ کا کام ہوتا ہے اور فوراں مجھ سے دور ہو جاتے ہیں بندہ اپنی بیوی کو تھوڑا مطمئن تو کر دے لیکن ان میں تو یہ قابلیت ذرا بھی نہیں ہے جبکہ ماریا بھی یک دم ہی غصے میں آگئی تھی لیکن تم پریشان مت ہو میں جلد ہی بڑے دیور کا وہ راز جانوں گے کہ یہ قاتل کیا ہیں پھر ہم دونوں بھی اپنے شہروں کو یہی کھلائیں گے تاکہ ہماری زندگی بھی خوش دوار ہو جائے جبکہ مجھے تو یہ صرف ایک خواہ بھی لگ رہا تھا اس لیے میں بجی دل سے اپنی کمرے میں واپس آگئی تھی جیسے ہی میں اپنے بستر پر آ کر لٹی تو میری شہر نے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا اور کہا یہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو ان کا انداز مجھے حیران کر گیا تھا میں نے ایک دم انہیں پلٹ کر دیکھا میری شہر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے عجیب سے نظروں سے گھٹے ہوئے بولے کہ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں تم کچھ بھی کرو گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا ان کا انداز مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا میری شہر بولے سچ سچ بتاؤ کہاں پر گئی تھی تم میں نے اپنے شہر سے کہا کہ یہاں کمرے میں میرا دم گٹ رہا تھا اس لئے تازہ ہوا لینے کے لئے باہر چلی گئی تھی اور باہر ہی دیورانے مل گئی تھی اس لئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اگر یقین نہیں تو ابھی جائیں اور ان سے پوچھ لیں یہ سن کر میرا شہر نرم پڑ گیا اور بولا اگر آئندہ طبیعت اخراب ہو تو مجھے جگہ دیا کرنا اور آئندہ سے اکیلی کبھی بھی یوں رات کو کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ پھر سے نین کی وادیوں میں کھو گئے تھے یہ جانے بینا کہ میرے دل میں کیا توفان مطل رہا تھا اگلی صبح ماریا بولی جنت مسئلے کا حل نکل آیا ہے ہمارے چھوٹے دیور دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اس لئے میرے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے رات میں جلدی جلدی اپنا کام مکمل کر کے بڑی دیور کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور اس کے بعد ہم دونوں کو وہ راز پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں جبکہ میں فوراں ہی رضا مند ہو گئی تھی مجھے تو بیٹھے بٹھائے اس راز کا پتہ چل رہا تھا تو میں کیوں نہ مانتی وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزر گئے تھا رات کو ماریا جلد سے جلد اپنے تمام کام مکمل کر کے بڑی دیور کے کمرے میں چھپ گئے تھی ماریا ایسی جگہ پر بیٹھی تھی کہ وہ دونوں اسے دیکھ نہیں سکتے تھے اور پھر رات کو وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے ماریا نے اپنی نیند کی قربانی دے دی تھی حالانکہ ماریا کو نیند آ رہی تھی مگر دونوں کو دیکھنے کا شوق تھا آج ماریا چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے دل کو تسکین پہنچا لے بہت دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار انتظار ختم ہوا اور پھر جو منظر ماریا کی آنکھوں نے دیکھا اس کا پورا جسم پسینے میں بھی گیا تھا بڑے دیور نے ماریا کو دیکھ لیا اس لیے وہ گبرا کر ان کے کمرے سے نکل آئی اور رونے لگی جبکہ میں باہر بیٹھی ماریا کا انتظار کر رہی تھی ماریا نے مجھے تفصیل سے بات بتائی اور باہر پر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی ماریا کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھی اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی تھی جبکہ میری شہر میرے رونے کی آواز سن کر فورا ہی جا گئے اور مجھے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم رات کے اس وقت کیوں رو رہی ہو جبکہ میرے رونے میں مزید روانی آگئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے جذبات کس طرح سے قابل کروں میری شہر بار بار مجھ سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے لیکن میں اچانک ہی ان کے سینے سے لگ گئی تھی جبکہ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے جنت میری جان بتاؤ تو صحیح تم اتنا کیوں رو رہی ہو جبکہ میں اپنی ہزکیاں رو کر بولی تھی مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط گمان رکھا آپ جیسے شہر تو میں صحیح والوں کو ملتی ہیں ہم بہت اچھے انسان ہیں جبکہ میری شہر مجھے حیرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں جانتی تھی ماریا کی آلت بھی اپنے کمرے میں ایسی ہی ہو رہی ہوں گی لیکن ان کے پاس تو ان کے شہر بھی نہیں تھے میری شہر میری گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کیا ہوا ہے پہلے مجھے بتاؤ اس کے بعد میری تاریف کر لینا اور جب میں نے روتے روتے اپنے شہر کو اپنی اوپر بیٹی ہوئی تمام داستان سنائی تو وہ حیران رہ گئے دراصل ماریا کا کہنا تھا کہ اندر میرے بڑے دیور اُلٹے لیٹے ہوئے تھے تو نائمہ ان کے کمر کی مالش کر رہی تھی ان کی کمر میں بے انتہا دھرتا اور خاص کر کے ان کی کمر پر جو پھوڑا تھا وہ بہت خراب ہو گیا تھا تب ہی وہ ان کو اس کو صاف کرنے کا بھوڑتے تھے اور وہ بار بار ایک ہی بار دور آتی تھی کہ وہ تک گئی ہیں ان سے اب مزید وہ صاف نہیں ہو سکتا میں یہی سوچتی تھی کہ بڑے دیور تو اتنے کمزور سے ہیں وہ کیسے اتنی زیادہ بار اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں جبکہ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میرے بڑے دیور زیادہ دیر تک نائمہ کے ساتھ مگن کیوں رہتے تھے اور جو ایک دو بار میں نے ان کی سسکیاں سنی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا جب نائمہ اپنے شہور کی مالش کر کے ہٹ جاتی تھی تب بڑے دیور ان کی کمر کی مالش کرتے تھے اور ایسا ہی پھوڑا ان کی بھی کمر پر تھا جس کو صاف کرتے تھے اور اسی در سے ان کی سسکیاں نکلتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ بس کر دو اب میں مڑی ہو گئی ہوں جلد ہی اس تکلیف کو سہتے مر جاؤں گی جبکہ میرے شہور حیران ہو کر میری باتیں سن رہے تھے میں انہوں نے مزید اپنے دل کا حال بیان کیا تھا آپ کے پیار کے لئے ترس گئی تھی مجھے بس یہی ہوتا تھا کہ بڑے دیور کئی بار ایک دوسرے کی قربت میں حسوس کرتے ہیں میرا اور ماریا کا یہی رادہ تھا کہ ہم وہ راز جان کر دم لیں کہ بڑے دیور میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے لیکن آج ان کا یہ راز جان کر میری آنکھیں بھر آئی ہیں اور ان کی محبت پر رشت ہو رہا ہے کہ کیسے وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں اور کسی کو اپنی تکلیف کا علم بھی نہیں ہونے دے رہے جبکہ یہی حال میری شورت ابھی تا ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں جبکہ وہ مجھے سینے سے لگاتے ہوئے بولے میری جان میں کمزور نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا ہوں کہ تمہیں سکون نہ دے سکوں بس میری کچھ مجبوریاں ہیں میں ابھی اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تمہارے لئے ہر وہ آسائش پیدا کرنا چاہتا ہوں جس سے تم سکون کی زندگی گزار سکو لیکن اچھا ہے کہ تم نے آج اپنی جذبات کا کھل کر اظہار کر دیا اب تم بے فکر ہو میں تمہیں ہر وہ خوشی عطا کروں گا جس کی تم مستحق ہو بس کچھ پریشانیوں کی وائز میں تم سے دور ہوتا جا رہا تھا اور بائے کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے آپ دونوں کو اس طرح سے بڑے دیور کے کمرے کے باہر کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آج جو حرکت کی ہے وہ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ میں نے خاموشی سے سر جکا لیا تھا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا میں تو اپنی شہر کو بہت کمزور اور ہلکے دل کا سمجھ رہی تھی اور اپنی بڑے دیور کی بارے میں بہت گندی سوچ بنائے بیٹی تھی لیکن آج جب مجھ پہ ان کی حقیقت کھلی تو میں خود پہ شرمندہ ہو گئی تھی سچ کہتی ہیں آدھا سچ پورے جور سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ نہ دیکھیں کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے ہی